اسلام علیکم ایرے ون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کے ویڈیو اگن ایک شاپنگ ہال ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی سفائر کی شاپنگ شیئر کیا جو میں نے ان کی فلات 50% آف سیل سے کی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا حرید ہے سفائر سے وہ دکھائیں تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور ساتھ ہی سفائر کی جو فلات 50% آف والے ڈریسز ہیں وہ ری سٹاک ہونے والے ہیں کب ہوں گے کتنے بجے ہوں گے کیا ڈیٹیلز ہیں کہاں پہ ہوں گے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ نے آج کے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا اند تک ضرور دیکھنا ہے اچھا یہ ایک سٹیچ سوٹ ہے تھری پیس خدر کا لیکن اس کے سٹیچنگ بہت ہی پیاری تھی کلر پرنٹ بھی بہت اچھا تھا اس وجہ سے میں نے یہ سوٹ ہرید لیا اور اس پہ سیل بھی بہت اچھی تھی پہلے اس کی پرائس کافی زیادہ تھی لیکن سیل کے بعد یہ کافی کم پرائس میں مل گیا تھا تو اس میں میں نے یہ ہرید لیا تو سب سے پہلے میں آپ اس کی شورٹ دکھا دیتی ہوں پھر دوپٹا پھر ڈراؤزر دکھاؤں گی اور پھر اس کی پرائس ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے یہ شورٹ ہے اس شورٹ پہ بہت ہی پیاری امڈرائیٹری تھی اچھا ویسے یہ جو سوٹ ہے یہ میرا نیا یہ میری ماما کا ہے میری ماما کو یہ سوٹ دیکھتے ہی پہلی نظر میں بہت پسند آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی سیل میں میرا یہ ضرور آرڈر کرنا ہے تو میں نے جلدی سے کر لیا اور اب مجھے رگریٹ ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے لئے بھی ایسا کیوں آرڈر نہیں کیا کیونکہ یہ سوٹ بہت پیار ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے آپ اس کی شورٹ دیکھیں اس کی شورٹ پہ بہت ہی خوبصورت امڈرائیٹری تھی اور اس کا کلر اور پرنٹ بڑا مزکا ہے اور سب سے امورٹن بات کہ اس کے سٹیچنگ بہت اچھی ہوئی تھی بلکہ سفائی کی جتنے بھی ٹریسز ہوتے ہیں سٹیچنگ سب کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈیزائن بھی بڑا اچھا تھا باقی میرا ناک بند ہے مجھے بہت فلو ہوا ہوئے تو میری آواز کو پلیز آپ لوگوں نے اکنور کرنا ہے زیادہ فوکس آپ لوگوں نے میری بات پر کرنا ہے اور کپڑوں پر کرنا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی اس کی نیک لائن پہ بہت زیادہ اور پیاری امبرائیٹری ہوئی تھی مطلب امبرائیٹری کی نیک لائن آپ دیکھیں کتنی لمبی ہے اور کتنی زیادہ امبرائیٹری ہوئی تھی باقی اس کے سلیوز پہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سے ڈیٹیلنگ ہوئی تھی یہ تھوڑے سے یہ اس طرح کی موٹی ٹائپ لگے ہوئے تھے اور یہ آپ اس کے سلیوز دیکھیں اس کے سلیوز کھلے بنے ہوئے تھے مل بوٹم سٹائل میں ٹھیک ہے اور اس کی شرٹ کی جو لیندھ ہے وہ بھی اچھی ہاسی لمبی ہے مطلب یہ چھوٹی یا میڈیم لیندھ والی شرٹ نہیں ہے کافی لانگ لیندھ والی شرٹ ہے ٹھیک ہے پرنٹ اس کا بڑا مزے کا تھا یہ آپ اس کو آور آل لوگ دیکھ لیں پھر نیچے سے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا باقی یہ ای لائن شرٹ نہیں تھی یہ سٹریٹی شرٹ بنی ہوئی تھی اور نیچے سے یہ اس طرح کا اس کے نیچے بورٹر لگاوا تھا یہ آپ لوگ دیکھ لیں پھر اس کا دوبٹہ آپ کو دکھاتی ہو جس کا دوبٹہ بڑا مزے کا تھا خدر کا ہے لیکن بہت لائٹ ویٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں بڑی پیارا سر جیسے زڑی خدر فابرک ہوتے ہیں ویسی بڑی پیاری سر اس میں لائننگز تھی تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہو پہلے آپ شرٹ دیکھ لیں پھر دوبٹہ دکھاتی ہو اچھا پہلے پتہ کیا ہوتا صرف میں سٹیچ کپڑے لیتی تھی کیونکہ تیلر سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مطلب بہت سر خپائی ہوتی تھی لیکن اب ریسنٹلی ایسا ہوئے کہ ایک تیلر نے میری ماما کا سوٹ تھراب کیا اور ماما کہتی ہے اب بھائی میں نے بھی سٹیچ کپڑے ہی لینے کیونکہ نہ ان کی کوئی تینشن ہوتی ہے نہ کوئی سر خپائی ہوتی ہے بس آپ نے سٹیچ سوٹ لانے اور پہن لینا ہے ٹھیک ہے نہ آپ کو ٹینشن کے اس کو پر لیسنز کس طرح کی لگیں گے اس کو کس طرح سے سٹیچ کروائیں بار بار ٹیلر کو فون کریں کہ بھائی کپڑے سیدھی ہیں یا نہیں سیے اس طرح کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے ماما بھی اب جو ہے ریڈی ٹوئر کپڑے ہی پریفر کرتی ہے باقی شرٹ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب میں آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھا دیتی ہوں اور اس کا ٹراؤزر بھی بڑا اچھا بناوا تھا لارڈ سیز میں میں نے یہ آرڈر کیا تھا اور مطلب فٹنگز الحمدللہ بہت صحیح ہے شرٹ کی بھی بلکل ٹھیک ہے اور ٹراؤزر کی بھی بلکل ٹھیک ہے نیچے یہ ٹراؤزر کے اس طرح کے تھوڑ سے پلیٹس ڈیلے ہوئے تھے سٹیچنگ بہت اچھی تھی سب سے اچھی بات کہ ٹراؤزر بھی ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ٹیلر یوزولی ٹراؤزر نہیں کرتے جو زرہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن سٹیچ جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں سب ٹراؤزر ہوئے ہوتے ہیں حاصل طرح پر سفائر کے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اس کی شرٹ دیکھ لی ہے اب میں جلتی سے آپ کو اس کا دوپٹہ دکھاتی ہوں پھر ہم پرائز ٹیٹیلز دیکھتے ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ری سٹاک کب ہو رہے ہیں اور کہاں پہ ہو رہے ہیں اچھا یہ جو سور تھا یہ میں نے سفائر سو آرڈر نہیں کیا تھا کیونکہ سفائر پہ تو within seconds یہ سیل ہو گیا تھا تو یہ میں نے جو مو سو آرڈر کیا تھا تو جو مو پہ بار بار ڈریسز ری سٹاک ہو رہے ہیں اور جو مو ویب سائٹ کے بارے میں نے آپ کو پہلی بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو مو پہ آپ کو 100% اریجنل برینڈڈ کپڑے ہی ملتے ہیں جو مو پہ آپ کو انشاد کے کپڑے لائم لائٹ کے کپڑے سفائر کی کپڑے سارے ملتے ہیں تو سفائر کی جو فلاٹ 50% سیل تھی وہ جو مو پہ بھی چل رہی تھی اور جو مو پہ بار بار ڈریسز ری سٹاک ہو رہے تھے مطبع جو ڈریسز سفائر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے وہ آپ کو جو مو سے مل جائیں گے باقی سفائر پہ بھی ری سٹاک ہونے والے کیسے ہو رہے وہ بھی آگیا آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ لوگ اس کا دوبٹہ دیکھ لیں دوبٹے پہ یہ آپ دیکھیں اس طرح کی لائنز ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا تھا فیبرک دوبٹے کا بہت اچھا تھا سوفٹ سا تھا اور سب سے اچھی بات کہ دوبٹہ فول تیار ہے مطلب جو سائٹ کے وائٹ کورنرز ہوتے ہیں اس پہ جنے سلائیاں لگائی نہیں تھیں اس طرح کی تسلز بھی لگائے تھے تو اس پہ مطلب کوئی آپ کو ٹینچن لینے والی بات نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرانا آپ نے بس ہریتنے اور پہلنے لیں باقی یہ آپ لوگ دیکھیں یہ اس طرح کی لائنز تھیں جو سوٹ کرنے تھے سیمی فارمل لکھتے ہیں مطلب کوئی ڈینرز ہیں کوئی گیٹ ٹوگیدھرز ہیں اس پہ بھی آپ پہنے یہ بہت اچھا لکھ دے گا یہ پورا سوٹ ہے اوبرال ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا باقی پرائز ڈیجلز اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پہ فلاٹ فیفٹی تھی آپ کو پتے سفائے پہ فلاٹ فیفٹی ہی تھی سارے سٹوگ پر اس لیے تو اتنی لوٹ مار بچی ہوئی تھی بلکہ میں تو کتنی تو ان کی لوٹ پار سیل ہی تھی باقی اب اس کی پرائز دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے لارڈ سائز میں مببایا تھا اور اوریجنل پرائز تھی اس کی ایٹی فور نائنٹی مطلب بہت مہنگا تھا پہلے یہ اور فلاٹ فیفٹی پرسٹ آف سیل کے بعد یہ مجھے فورٹی ڈو ہنڈر فورٹی روپیز کا مل ہے تو 3 پیس ایمبروائٹر کے لیے یہ پرائز میرے حال سے ہاں اس طور پر سٹیت سوٹ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ آپ کو اس کی پرائز دیکھ لی ابھی یہ سفائے کی ویب سائٹ پہ آویلی بل نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے سفائے نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنے جو انسٹرگرام کا پیج ہے اس پہ ایک پوست شیئر کیا جس طرح شک ہو رہا ہے کہ یہ ری سٹاک ہو رہا ہے وہ پوست کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور جو مو کی ویب سائٹ کونسی ہے اس پہ کیسے ری سٹاک ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں سوٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا پرائز ٹیٹلز پہ آپ لوگ دیکھ لیں اگر آپ نے لینے سیم اس طرح کا تو آپ لوگ کوڈ بکیرا کا بھی سکرین شوٹ لینے تاکہ جیسی ڈریسز ری سٹاک ہو آپ فوراں سے کوڈ سرچ کریں اور آپ کو یہ سوٹ مل جائے جو مو پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ساتھ ڈریسز ری سٹاک ہو رہے مطلب کوئی کبھی دو آرٹیکل ری سٹاک ہو گئے کبھی تین ہو گئے لیکن سفائے پہ پہ میرے حال سے آپ میجر ری سٹاک ہو گا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سفائے نے اپنے انسٹرگرام پہ پوست لگائی تھی ونٹر سیل اپ ڈیٹ ٹھیک ہے مطلب نیچے انہوں نے کیپشن ڈالا تھا سمتھنگ ایکسائیٹن اس کمنگ سون جیسے یہ پوست ہے یہ آپ کو خود دیکھیں جیسے یہ انہوں نے تھوڑا سسپنس کریٹ کیا ہے کہ ونٹر سیل اپ ڈیٹ ار سپرائز اپ ڈیٹس مطلب کہ ایک کوئی نیا سپرائز آنے والا ہے مطلب ایک تو سپرائز تھا ان کا فلات 50% آف سیل والا اب دیفنیٹلی جو دوسرا سپرائز ہے نا وہ یہی ہے کہ ری سٹاک ہو رہے انڈرسز تو آپ لوگ تیار رہے ان کے سوشل میڈیا پیجز اپ ڈیٹ رہے میرے ساتھ اپ ڈیٹ رہے میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں تاکہ جیسے ہی سیل لگیں اور ڈیٹسز ری سٹاک ہوں آپ لوگ فوراں سے پہلے چل جائے باقی یہ میں نے جو مو کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیا ہے اچھا باقی یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں جو مو پہ بھی مینشن ہے کہ ری سٹاک مطلب ان کے ساتھ ساتھ ری سٹاک ہوتے رہتے ہیں پہ کچھ ویلوڈ کی انسٹیج پہ ری سٹاک ہوئے ہیں تو اگر آپ فینسی لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تھوڑے سیمی فورمل یا فوربل لینے میں انٹرسٹڈ ہیں آپ جو مو کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں جو مو پہ آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹاک ملے گا جو سفائر پہ نہیں ہے سفائر پہ ہتم ہو گیا یہ سوٹ پہ میں نے جو مو سے آرڈ کیا تھا آپ کی کوئی کنفرم ڈیٹ آئے کی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی لیکن آپ لوگ پیار رہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ری سٹاک ہو گئی ہوگا باقی میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس پیڈیو میں تب تک کے لئے میں بہت ساتھ خیال رکھے گا اللہ حافظ